بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامنے محترم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پی پی ایسی اردو کی تیاری کے لیے مشہور ضرب الامثال ان کے مفہوم کے ساتھ آپ کے سامنے پیشی حدمت ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میرے چینل پرنے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے یہ ویڈیو نہ صرف پی پی ایسی بلکہ جماع ششم سے لے کر نہم تک کے لیے بھی ضرب الامثال کے حوالے سے بہت اہم ہے چلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ضرب الامثال جی سب سے پہلی ضرب الامثل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے رات گئی بات گئی اس کا مفہوم کیا ہے کہ موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ایک وقت میں آپ نے جو بات کی ہے جو کام کیا ہے وہ ہو گیا تو ہو گیا اب یہ نہیں کہ بعد میں اس کو لے کر بیٹھے رہے ہیں سوچیں یاد کریں جینج کریں ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد اگلی ضرب الامثل ہے ہمارے پاس دوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاڑ کا اس کا مفہوم کیا ہے اوارہ آدمی جو کسی کام کا نہ ہو پچھلے تقریباً ایک ماہ سے سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ دراصل لفظ کتہ نہیں کتہ ہے اس میں بھی بڑی لمبی داستانیں ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بقاعدہ پہلے اس کو کلیر کر لیں پھر آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ پوسٹ چل رہی تھی کہ یہ کہاوت کیسے وجود میں دوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاڑ کا اس میں کتہ سے مراد کتہ ڈوگ ہی لیا سمجھا اور پڑا بھی جاتا ہے لیکن آج نئی بات علم میں آئی تو ہماری علمیت کا جنازہ نکل گیا یہ لفظ کتہ نہیں بلکہ کتہ ہے جس سے مراد کپڑے دھونے کا وہ ڈنڈا ہے جسے دوبی ساتھ لیے پھرتا ہے پھر اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ اصل لفظ کتہ ہے جو بگڑ کر کتہ بن گیا پرانے وقتوں میں کپڑے گھاڑ پر دھوئے جاتے تھے اور کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے دوبی ایک بھاری برکم ڈنڈے کا استعمال کرتا تھا جس کو کتہ کہا جاتا تھا وہ کتہ گھاڑ پر نہیں رکھا جاتا تھا کیونکہ کوئی اور اٹھا لے گا اور گھر لانے لے جانے میں مشکت کرنے پڑتی اس لیے دوبی وہ کتہ راستے میں مناسب جگہ چھپا دیتا اور اگلے دن نکال کر پھر استعمال کر لیتا اس طرح کتہ نہ گھر جا پاتا اور نہ ہی گھاڑ پر رات گزارتا تو دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاڑ کا جو نئے دور میں بگڑ کر کتہ بن گیا اب اس کے بعد میں آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ بات بتانے لگی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا یہ دیکھئے جی مزید میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتہ یا کتہ کچھ عرصہ سے کسی کم فہم آدمی نے سوشل میڈیا پر یہ شوشہ چھوڑا کہ مشہور زربل میں اس لئے دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاڑ کا میں لفظ کتہ نہیں بلکہ کتہ ہے اور کتہ کا معنی کپڑے دونے والا ڈنڈا ہے یہ میز بے بنیاد بات ہے اس سے فیس بک پر اردو کے صفحوں پر ایک بحث چھڑ گئی اب وہ بہت طویل بحثیں ہیں اس میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے بہت کمنٹس آئیے تقریباً ایک ماہ کا حاصل ہے جو آپ کو میں بتا رہی ہوں اس لئے اس ویڈی کو لائک ضرور کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور فیس بک کے صفح پر جو بحث چھڑی اور جس میں حصہ لینے والے دور ازکار باتیں کر کے در ادھر کی ہانکتے رہے معروف لگت جو ہے فرہنگے آسفیہ میں لفظ دھوپی کے زیل میں یہی ضرب المثل جو ہے وہ دھوپی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاڑ کا کاف پر پیش کے ساتھ کتہ ہی لکھا ہے وہاں پر تو کتہ نہیں ہے فرہنگے آسفیہ کو اب ہر کوئی ماند ہے کہ بھائی یہ اتھنٹک ہے مستند لگت ہے پھر مزید دیکھئے جبکہ حرف کاف کے زیل میں کاف کی زبر کے ساتھ کتہ لفظ کا وجود ہی نہیں ہے علاوہ عظیم عروف عدیب شمس العلماء محمد حسین ازاد کی شاہکار کتاب آب احیات کے مطالعہ کے دوران بھی مرزا مذر جانے جانا کے حالات کے زیل میں آج محمد رفی صدہ کے اشار میں ایک شیر پڑھا جس سے معروف مفہوم ہی واضح ہوتا ہے اس صفحے کی تصویر پہلے کمنٹ میں موجود ہے اوپر آپ تھوڑا سا پیچھے کر کے ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ شیر بھی وہاں پہ منشن کیا ہوئے بس جی میری کوشش تھی جلدی سے جلدی آپ کا وقت تھوڑا لیا جائے اور جلدی سے جلدی آپ کو بہت زیادہ معلومات دے دی جائے اس لیے کئی ماں کی بحثوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے میں نے سب دو پوست لگائی ہیں جس سے کہ یہ مواضح ہو جاتا ہے کہ لفظ کتہ نہیں کتہ ہی ہے اصل میں اب ہم چلتے ہیں اگلی ضرب المثل کی طرف اور وہ ہے جی ہماری ضرب المثل زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس بات کا لوگوں میں چرچ عام ہو جائے وہ عموماً سچی ہوتی ہے دیکھئے یعنی کہ خلق مخلوق کی زبان وہاں سے جو آواز جو بات نکلے وہ یعنی کہ سچی ہوتی ہے اللہ تعالی حق سچ ہے نا نکارہ خدا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اگلی ضرب المثل ہمارے پاس ہے ڈوپتے کو تنکے کا سہارا اس کا مفہوم کیا ہے مایوس آدمی کو ذرا سی مدد بھی کام دے جاتی ہے ہر طرف پریشانیاں مشکلات ہوں تو پھر ایسے میں تھوڑی بہت اگر کسی کا کوئی سہارا آثرا مل جائے تو پھر بہت ساری پریشانیوں میں اتنی مدد بھی کافی ہوتی ہے مایوس آدمی کے کام آتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس سر منڈاتے ہی اولے پڑے اس کا مفہوم کیا ہے کہ کسی کام کے آغاز ہی میں نقصان اٹھانا جی اور یہ کام کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ اس میں کاروبار ہیں کسی بھی نوعیت کا کام اگر شروع کیا ہی ہے تو نقصان اٹھانا بڑا تب بولا جاتا ہی ہے اگلی ضرب المثل ہے ہمارے پاس خدا گنجے کو نہ ہن نہ دے اس کا مفہوم کیا ہے کہ کمینے شخص کو اختیار مل جائے تو وہ زیادہ برائی پھیلاتا ہے ایک تو گنجہ اوپر سے جب اس کے ناؤن ہوگے تو پھر وہ چھیل دے گا خارش کرنے کے لئے سر میں تو نقصان ہے برائی پھیلتی ہے اس معنی میں استعمال ہوا اگلی حضی ہمارے پاس دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کا مفہوم کیا ہے کسی کام میں انصاف ہونا ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب دو فریقین کے درمیان کوئی بات ہو اور کوئی بھی ہار نہ مانے اور پھر کوئی ایسا ثبوت مل جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیتا تو انصاف ہو جاتا ہے اگلی ضرب المثل ہے ہمارے پاس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اگر دو دلوں میں محبت ہو تو ایک دوسرے کی بات کو خوب سمجھتے ہیں دیکھئے اچانک کسی سے ملنے کو دل کرے تو پھر وہ آ بھی جائے تو پھر کیا کہا جاتا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے تو اس موقع پر بولا جاتا ہے یہ مومن لوگوں کو اس کا مفہوم بہت اچھی طرح سے آتا ہوگا اگلی ضرب المثل ہے جی سوتنا کپاس جولاہے سے لٹم لٹا نامی کے لحاظ سے بھی تمام ضرب المثل اہم ہیں اس کے علاوہ آٹھویں میں یہ ہر موقع پر بولی جاتی ہے اپنی روز مرہ میں استعمال کیجئے اس کا مفہوم دیکھئے کیا ہے خامہا کا جگڑہ بے بنیاد بات پر فساد کرنا سوت کیا ہوتا ہے سوت جیسے کپڑا بنایا جاتا ہے جولاہا کپڑا بنانے والا ہوتا ہے سوتنا کپاس یعنی کپلے ہے گوچھ نہیں اور جولاہے سے لٹم لٹا جولاہا ہے ایک پرفیکٹ مین ہے ہنر مند ہے بھئی تو اس لئے ہاں ہاں کا جگڑہ فساد اگلی ضرب المثل ہمارے پاس ہے سانچ کو آنچ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے جی آ نہیں سکتا آپ کے اوپر سے ہو کے نہیں آ سکتا آپ سچے ہیں تو آپ اپنی جگہ پہ مضبوط اور قائم رہیے انشاءاللہ جی آپ کی ہی ہوگی جی اگلی ضرب المثل ہمارے پاس ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اس کا مفہوم کیا ہے رازدار آدمی کی دشمنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس آپ کے راز ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ ہستا وہ آپ کا دشمن ہو جائے تو پھر وہ لنکا ہی ڈھائے گا بہت زیادہ نقصان کرے گا اگلی ضرب المثل ہمارے پاس ہے جی خسیانی بلی کھمبا نوچے میری سپیڈ کافی تیز ہے آپ کے سامنے سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے میں پڑتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے آفٹ آفٹ یہ تمام باتیں سیکھ چاہیں یہ ہے جی ہمارے پاس خسیانی بلی کھمبا نوچے اس کا مفہوم کیا ہے وہ شخص جو اپنا غصہ دوسروں پر نکالے خسیانہ ہوکے شرمندہ ہوکے دوسروں پر چڑھ دھوڑے جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جانا اس کا مفہوم کیا ہے خطاکاروں کے ساتھ بے خطا بھی مارے جاتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے ایسا آپ کسی آفیس میں کم کر رہے ہیں اور آپ کوئی غلطی نہیں ہے لیکن آپ کی دوسرے لوگ ہیں تو جی جناب گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے باقی سب کی بھی شامت آتی ہے اگلی ضرب المثل ہے قاضی کے گھر کے چوہے بھی سے آنے اس کا مفہوم ہے جی حاکم یا برے آدمی کے گھر کے معمولی آدمی بھی ہوشیار ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں حاکم کے گھر میں مختلف باتے فیصلے پر چھوٹ چھوٹی چیزیں وہاں کے بچے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں اگلی ضرب المثل ہے جی کتے کو گھی حضم نہیں ہوتا یعنی کہ کمینے آدمی میں حوصلہ کم ہی ہوتا ہے کتہ روکی زکی کا کبھی گزارہ کر لیتا ہے نا اگر اس کو چپڑی چپڑی مل جائے نا تو پھر اس کو حضم نہیں ہوتا اس لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے ضرب المثل اگلی ہے جی لکھے موسا پڑے خدا ویسے تو موسا مطلب نہایت باریک تو محفوم اس کا یہ ہے کہ ایسی تحریر کے بارے میں کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑی جا سکے آ خدا کے پڑو تو لکھا ویسے ایسے جاتا ہے اگلی ضرب المثل ہے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ بے محل اور بے جوڑ بات پر کہتے ہیں یعنی کہ ہم بات تو کوئی اور کر رہے ہیں لیکن اندر اپنی کوئی بے تکی بات چھوڑ دے تو وہ بے محل اور بے جوڑ بات ہوتی ہے اس موقع پر یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے اگلی ہے جی ہمارے پاس نمازی کا ٹکا پی پی ایسی میں کئی بار یہ پوچھا جا چکا ہے اور اس کا اکثر کینڈیڈیٹس کو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا غور سے دیکھیں جی فیل ایباد کی سزا ضرور ملتی ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام بھی آپ کے سامنے یاد جاتا ہے برا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اس کا کیا مفہوم ہے جی اپنی نالائکی اور کو تاہی کا الزام دوسروں کو دینا کہ جی ہم تو بڑے پرفیکٹ ہیں غلطی اس میں ہے خامی اس میں ہے اپنی غلطی کو قبول کرنا سیکھئے آگے بڑھنا ہے تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اگلی ضرب المثل ہے جی نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ساری عمر گناہ کرتے رہنا اور آخر عمر میں پارسہ بن بیرنا اس پہ بھی بڑی بیعث چلی ہے کہ محاورہ زرب المثل اردو میں بعض ایسے ہیں جو کہ ہماری دینی مذہبی روایات کے بارے میں ہیں یا پھر اسلامی حکامات کیا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے یہ وہ ایک علیہ دا بیعث ہے برحال زرب المثل چل رہے ہیں اس کے مفہوم آپ کو پتہ ہوں امید آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر ہو بیسٹ اف لکھ فار پی پی ایس سی اینڈ اردو سٹوڈنٹس اللہ حافظ